اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنس این پیرنٹس آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا تعلیمی راحتمائی کا یوٹیوب چینل اسمان خان ٹی وی بڑی خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں اسلام آباد انتظامیہ نے اسلام آباد پولیس نے اور اسلام آباد کی اسٹیبلشمنٹ نے ڈی چوک پر انٹرنیٹ سرویس بحال نہیں کی ہے انٹرنیٹ سرویس محتل کر دی گئی ہے سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتاتے چلیں پاکستان میڈیکل غمیشن کے خلاف اسلام آباد میں ڈی چوک پر دھرنا ابھی بھی جاری ہے اور آپ لوگوں کو بتا دیں کہ اسلام آباد میں ڈی چوک پر جو دھرنا ہے اس کے لیے جو ہے وہ وارم اپ سیشن پہلے سے ارینج کروایا گیا تھا لیکن اب اس وقت کی موجودہ تازہ صورتحال یہ ہے کہ دھرنا ابھی بھی جاری ہے ڈی چوک پر اسلام آباد انتظامیہ نے انٹرنیٹ سرویس بند کر دی ہے جس کی وجہ سے وہاں سے ویڈیوز اور لائف سیشنز آنا بند ہو گئے ہیں آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں اسلام آباد پولیس نے اور اسلام آباد کی انتظامیہ نے انٹرنیٹ سرویس ڈی چوک میں بند کر دی ہے تاکہ دھرنے والوں کی سوشل میڈیا پر کوریج کو روکا جا سکے تاکہ باقی لوگوں کو معلوم نہ ہو سکے کہ دھرنے میں کیا چل رہا ہے لیکن طلبہ کی آواز کو د دبانا جو ہے وہ مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے اور انشاءاللہ حکومت اور یہ پولیس اور یہ انتظامیہ طلبہ کی آواز کو نہ دبا سکتی ہے نہ روک سکتی ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے اسلام آباد دھرنے سے اپ ڈیٹ کیوں نہیں آ رہی ہیں وجہ ہے انٹرنیٹ سرویس کو بند کر دیا گیا ہے تاکہ کوئی بھی لوگ وہاں سے سوشل میڈیا پر رابطہ نہ کر سکیں